بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش برناسی بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج کی صلاق میں حاصل ہوا ہوں نواز شریف کے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ آگ کی طرف پھیل چکی ہیں وزرعظم عمران خان صاحب کے پاس کتنے دن رہ چکے ہیں آخر کس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہا اس تبدیلی یا جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ سارا جو معاملہ ہے آج کی اس علاق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لندن میں ڈیل اور ملاقات والی خبر ہے یہ کیا ہے تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اہم ملکی شخصیت کے بڑے قریبی عزیز ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ اور انہیں منایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ واپس آئیں اور معاملات کو جو ہے وہ سنبھالیں جس کے اوپر نواز شریف کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے نواز شریف نے شرط رکھی ہے اور شرط یہ رکھی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایسا کریں گے جو اتحادی ہیں اتحادیوں کو آپ کو حکومت سے الہتا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم عدم اعتماد لانے کے حوالے سے سوچیں گے اس کے علاوہ ایک اور جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں جو بھی اگر کوئی نیا وزرعظم بنتا ہے تو تین ماہ کے اندر اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا برحال یہ جو معاملات ہیں وہ تین نہیں ہوئے اور جو یہ ملاقات تھی اس ملاقات میں کسی نتیجے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے اب ناظرین اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے کیوں یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں یہ ملاقات جو ہے وہ کیوں ہوئی تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت نواز لیگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی جو ڈیل ہے وہ کی جا سکے اور وہ یہ تاثر دے رہی ہے میڈیا میں بھی اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ذریعے سے بھی مختلف خبروں کو پھیلا کر کہ ڈیل کی جو ہے وہ ان سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے وہ خود براہراس جو ہے وہ سٹیپس بھی اٹھا رہے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ انہوں نے یہ اٹھایا کہ شاید خاکان عباسی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ مخالف ہیں شہباز گروپ کے اور مریم نواز کے ساتھ بلکل وہ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی جماعت کی طرف سے پارٹی کے لیے اگلے وزرعظم ہوں گے ایک تو وہ خود یہ کھل کر اب اظہار کر رہے ہیں طاقتور حلقوں سے کہ ٹھیک ہے شہباز شریف آپ کو قبول ہے تو ہم بھی آپ کی بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے شہباز شریف کو آپ وزرعظم بنا دیں اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے الیکشنز کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جیت ملی ہے اس کو بھی اس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اشارہ جو ہے وہ مل چکا ہے اور اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بہت جلد گرنے والی ہے اب ناظرین اس طریقے سے کیا جو ہے وہ کیوں جا رہا ہے اس کی جو ریزنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو میں ایک مثال سمجھا دوں کہ یہ وزرعظم عمران خان صاحب کی حکومت ہے جو کہ بائیس سال جدو جہد کے بعد ان کو ملی ہے یہ کوئی آپ کسی درزی کی دکان پر نہیں گئے سوٹ کا ناب دینے کے لیے جہاں پر جا کر آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ اس طرح سے سین ہے آپ نے یہ اس طرح سے سین ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو خبریں ہیں میرا ذاتی طور پر یہ خیال نہیں ہے کہ ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی صداقت ہوگی ٹھیک ہے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اور ویسے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لندن میں وہ کئی لوگوں سے ملتے بھی رہتی ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر ان کے پاس جا کر ان کی منتے کر رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں آپ واپس آئیں اور ملک کو جو ہے وہ سنبھالیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی جو سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ ہیئر ہے وزرعظم عمران خان صاحب کے لیے اس میں کچھ بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے جانے ہیں اور اپوزیشن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان فیصلوں سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے اور اکثر ٹاک شوز کے اوپر بھی وہ اس قسم کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلا بڑا جو ایک چینج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فروری کے یکم یا دو شروع کے ہی دنوں میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر نئے چیف جسٹس نیکسٹ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال ایک تو وہ ہوں گے چیف جسٹس اور جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ والا جو ایک معاملہ تھا وہ زیر سما تھا تو کس طرح سے نواز لیگ کے کیمپ کی جانے سے مبینہ طور پر ان کے خلاف جو ٹرینڈز تھے وہ چلائے گئے تھے کیونکہ وہ ان کو شاید پسند جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ میرٹ پر اور آئینوں قانون کے تحر جو فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ سب سے بڑی چیز ہے پھر اس کے بعد ناظرین نیکسٹ یئر میں ہی جو بہت اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں فوج کے اندر سات بڑے جرنیل ایسے ہوں گے جو کہ ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ پر نئے جرنیل جو ہیں وہ آئیں گے تو یہ فوج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی پھر اس کے بعد ناظرین جو بجٹ ہے ایک تو منی بجٹ ابھی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے ایک منی بجٹ نیکسٹ یئر ہوگا جو کہ انتخابات سے پہلے کا ایک آخری بجٹ آپ کہہ لیں وہ ہوگا اور اس بجٹ میں حکومت یہ پوری طرح سے کوشش کرے گی کہ ریلیف فراہم کیا جائے کسی طریقے سے عوام کو نواز لیگ اس وقت یہ چاہتی ہے کسی طرح سے اس فیصلے سے بھی منان خان صاحب کو روکا جائے اور آخر میں ناظرین سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے نومبر دو ہزار بائیس میں جب موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی جگہ پر جو نئے آرمی چیف ہوں گے ان کی تائناتی کی جائے گی اور موسٹ پراببلی جو اس وقت گمان بھی کیا جا رہا ہے وہ جنرل فیصل کی حوالے سے ہے کہ شاید انہیں جو ہے وہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو آئندہ انتخابات ہیں اور آپوزیشن جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ایسی کی تیسی جو ہے وہ پھر جائے گی اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فل زور لگایا جائے انہیں ہٹانے کے حوالے سے اس لیے وہ یہ بار بار تاثر بھی قائم کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں کوئی ڈیل جو ہے وہ مل جائے اب ناظرین یہاں پر جو معاملہ آ جاتا ہے کے پی کے انتخابات کے حوالے سے کے پی کے انتخابات میں ناظرین معاف کیجئے گا کے پی کے انتخابات میں عمران خان صاحب کو میں کہوں گا کہ شکست ہوئی ہے جبکہ مولانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے کافی نشستیں جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں لیکن ایک چیز اس چیز کو بنیاد بنا کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن ناظرین اس کو آپ کو میرا جو مجھے جو لگتا ہے اس کو وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس سارے معاملے کو اینے 133 میں جو الیکشن ہوا تھا اس سے ریلیٹ کر کر اینے 133 میں جمشید اقبال چیما صاحب جو کہ بڑے مضبوط امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے لیکن اچانک سے خبر آتی ہے ان کے کافزات نامزدگی جو ہے ان میں وہ درستگی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ باہر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد اگر ہو تو پہلا سب سے بڑا جو ٹاکرا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہ اینے 133 میں ہی ہوا تھا اور اینے 133 میں جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑی تھی تو ایک دوسرے کے خلاف یہ کھل کر سامنے آئی اور کھل کر ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے باتیں کی خاص طور پر آسیفلی زرداری کی جانب سے یوں ناظرین یہ جو دو بڑی جماعتیں تھیں جو کہ حکومت کے مخالف کھڑی ہوئی تھیں کٹھی ہو کر تو پہلی مرتبہ اس سے پہلے بھی ان کے آپس میں اختلافات رہے تھے لیکن انہیں 133 میں بہت آگے جا کر ان دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ کی گئی اور اب ناظرین یہ جو کے پی کے کا انتخاب جو مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں ایک تو یہ بات رکھیں یاد کہ یہ ایک تو پہلا فیز تھا ابھی دوسرا فیز باقی ہے جہاں پر 19 ازلا میں الیکشن جو ہے وہ کے پی کے بلدیاتی وہاں پر ہونے ہیں اب جو مولانا فضل الرحمان یہاں سے 21 سیٹے جیتے ہیں ایک تو مولانا فضل الرحمان کی یہاں پر جو زبان ہے وہ بند ہو چکی ہے کیونکہ لانگ مارچ اور اسطیفوں کا جو مطالبہ تھا جہاں پر مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کے اوپر جو پریشر بھی ڈال رہا تھا اور دوسرا لوگوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے بھی کہہ رہا تھا تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے لیکن ان انتخابات میں جیت کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو زبان ہے وہ بھی بند ہو چکی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مولانا کو جو ان کا حصہ ہے وہ مل چکا ہے تو اب یہ جو لانگ مارچ یا اسطیفوں والا معاملہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان نہیں کریں گے کیونکہ جب پہلے وہ یہ بات کرتے تھے تب تو ان کی اپنی کوئی نمائندگی نہیں تھی لیکن اب چونکہ بلدیاتی لیول پر ہی صحیح لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی کافی حد تک جو نمائندگی ہے یا آپ یہ کہیں جو پہلا فیض انہوں نے جیتا ہے تو وہ یہ بات بالکل نہیں کریں گے اور بلکہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ یا اسطیفوں کے حوالے سے جو معاملہ جو فضل الرحمان صاحب جو تھے جہاں پر ڈٹے ہوئے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان چیزوں کو جو ہے وہ ایریس جو ہے وہ کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ایک اسطیفے والا معاملہ جو بڑا زور پکڑتا جا رہا تھا مولانا کی طرف سے وہ اب نہیں ہوگا یوں ناظرین اپوزیشن کو ایک قسم کا امران خان نے آپس میں ہی لڑوا دیا ہے بے شک این اے 133 کا وہ ہارے کے پی کے کا پہلا فیض بھی وہ ہارے لیکن اس ہار کے بعد امران خان صاحب کی مقبولیت میں تو فرق نہیں پڑا اور نہ ہی انہیں بہت زیادہ کوئی نقصان ہوا ہے بلکہ اپوزیشن جو ہے جو کہ ایک طرح سے نظر آ رہا تھا کہ آپس میں جو ہے وہ مل کر مقابلہ کر رہی ہے وہ جو ہے وہ اس وقت آپس میں ہی لڑ پڑی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نون لیگ جو کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں بلکل انہیں وائٹ واش ہوا ہے تین نشستیں وہ خالی حاصل کر چکے انہوں نے کی ہے وہ اس وقت مولانا کے مکمل خلاف ہو چکی ہیں اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے مبارک بات تو وہ دے رہے ہیں لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے اور وہ یہ اب کہہ بھی رہے ہیں نواز شریف کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں مولانا نے تو اپنا کام سیٹ کر لیا اور نشستیں جو ہے وہ حاصل کر لی جبکہ نون لیگ کا کے پی کے سے بھی اب صفایہ ہو چکا ہے تو یون آزمین پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ جو ہیں امنان خان صاحب انشاءاللہ ایک تو انہوں نے خود بھی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جو سیکنڈ فیز ہوگا اگر وہاں پر پی ٹی ای کم بیک کرتی ہے تو ان انتخابات کے جو ریزلٹس ہوں گے ان کو وہ آسانی کے ساتھ اور کم بھی کر لے گی اور دوسرا جو آپوزیشن تھی جو کہ بڑی بھرکے بھی مار رہی تھی اس کو بھی امنان خان صاحب نے جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ خاموش کروا دیا ہے اپنی رائے کا احسان آپ کمن باکس میں لازمی کیجئے گا کہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمن باکس میں لکھئے گا آج کی بیلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ